متنازہ کا لفظ آپ کے بارے میں کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ آپ بتائیں دنیا کا پہلا اسلامی مائکرو فینانس موڈل جو ہے وہ میرا ہے تو اتنے تو پڑھے لکھی ہیں ہی نہیں ان کو تو صرف کورس والی چیزیں ہیں یا وہ جو ان کو بتا دی گئیں عبداللہ حسین اور راجہ گد تو ڈاکٹر ویسے ہی ہو گئے ہیں لمز انہیں ویسے ہی نائٹ کر رہے ہیں اچھا میں آپ کو معذرت کے ساتھ پی ایچ ای کرنے والا یہ ڈاکٹر سے مراد یہ نہیں کہ وہ کو پڑھا لکھا آدمی آکسفورڈ انہیں بلا رہا ہے اپنے فیسٹیولز میں وہ وہاں بے لیکچر دے رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ آکسفورڈ کون سے شعبے میں ان کو بلا رہا ہے مقصد ہے ان میں کوئی ان کی حصیت تو نہیں افسانے کی کلاس نہیں بنتی مجھے افسانے وہ کچھ میں نے دیکھے بھی ہیں وہ بالکل سطحی قسم کا کام ہے تخلیق کار کا جو وین ہونا چاہیے اختر عثمان کے علاوہ تو میرے خیال سے کوئی بھی بات نہیں کرتا دیکھیں اختر عثمان تخلیقی آدمی ہے نا مثلا التظام جی شہری میں غزل میں التظام وہ بولتے جائیں گے ان کے موضوع سے ہٹ کے ان کو بات کرنی پڑ جائے تو وہ جوان کی موت ہے بلکل ایسے پھر بیسک چیز جو ہے فلوسفی آف آرٹس اس سے بلکل نابلد ہے اور نفسیاتی نفسیات کے حوالے سے ان کو صرف اتنا پتا ہے جو فرائیڈ یونگ ایڈلر جو بلکل بیسک ان کی باتیں انہوں نے کہیں پڑی ہوئی تھی نفسیاتی تنکیری اس سے آگے نہیں بڑے گئی نفسیات اس سے کہیں آگے چلی گئی صحیح جب میں نے یہ دیکھا کہ اتنا بڑا گیپ ہے یہ آپ بہت بڑے الیگیشنز لگا رہے ہیں الیگیشن نہیں ہے کوسشن مارک ہے نہیں نہیں کوسشن مارک ہی نہیں ہے یہ میرا تجزیہ اور میری تحقیق ہے ہماری اپنی تھیوری کیوں نہیں ہے اردو کی آج تک اچھا اس فیسٹیول کا کوئی سوسائٹی پہ آپ کو امپیکٹ نظر آ رہا ہے معاشرے میں نوجوانوں میں ذہنوں میں سماج میں سیاست میں مذہب میں دین میں معیشت میں کوئی تبدیلی جو منتظمین کی معیشت میں پر ضرور اثر انداز ہو رہا ہے باقی کہیں نہیں عذاب دوستو سخن میں خوش آمدید میں ہوں وقاس عزیز اور میرے ساتھ آج جو شخصیت تشریف فرما ہے یا شاہ جی کی محبت کے انہوں نے مجھے وقت دیا اور لاہور واپسی کے بعد جو میری پہلی ملاقات ہو رہی ہے وہ شاہ جی سے ہو رہی ہے مرشد کیسے ہیں آپ میں ٹھیک شکر اللہ کا کرم مجھے تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ اپنا تعریف ہے ہوا بہار کی اصلا وقت دینے والی تو کوئی ایسی بات ہی نہیں مقصد یہ ہے مبارک ہو دوبارہ یہاں سے میں آؤں گا آسمان سے آسمان تک آتے ہیں مبارک ہو آپ کو بہت بہت اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا بڑا فضل ہوا اچھا شاہ جی ہم آج بہت سی باتیں کریں گے ملی جولی سارے جو عدوی معاملات ہیں چیزیں ہیں حال ہی میں نظیر ساغر نے بڑا ایک اہم گفتگو کی میرے ساتھ نوجوان نقاد ہیں اور خیبر پختون خاصے اُبھرتے ہوئے شاعر ہیں اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں لیڈنگ بھی ہوں گے وہ معاملہ تھا ادراکی تنقید کا یا اردو عدب کا ادراکی تنقیدی دبستان جس کے خالق ہیں جناب فرط عباس شاہ صاحب میں آج آغاز یہاں سے اس لیے کر رہا ہوں کہ بلکل نئی ایک چیز ہے ایک نیا معاملہ ہے میرے سمیت بہت سے لوگ جاننا چاہیں گے ذرا اس پر روشنی ڈالیں کہ کیسے آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا اور آپ نے پھر اس سارے کو ایک کاز کی صورت میں سامنے لیا بہت شکریہ آپ نے یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے میرے لیے بھی اور عدب کے لیے ہم سب کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ میں چونکہ ایک یعنی کہہ لیں کہ تخلیقی آدمی ہوں اور تخلیقیت پسند ہوں جی بالکل ایسے ہی ہے میری ہمیشہ کوشش یہ ہوئی ہے کہ کوئی جس جو بھی کام انسان کرے اس میں کوئی نہ کوئی انویشن کرے اپنا حصہ ڈالے اس میں مارشل آرٹ میں جب تھا تو میں نے اس میں بھی کئی ایسے کام کیے کہ میں نے جو جیپنیز تھے یا امریکہ میں ایکسپرٹس رہتے تھے وہ بڑے اس میں حیران بھی ہوتے تھے اور وہ خوش بھی ہوتے تھے میں نے یعنی کوئی نہ کوئی اس آرٹس میں اپنا بھی کنٹریبیوٹ کئی کیکس آپ کے نام سے ہیں راؤنڈ ہارس کیکس اس میں کئی ساری چیز ہیں مقصد ہے کچھ چیز ہیں میں نے جی بالکل سٹائل ہیں کچھ ایسی اسی طرح جب میں موشت کے حوالے سے میں نے کام شروع کیا پاورٹی الیویشن پہ مایکرو فینانس تو اس میں دنیا کا پہلا اسلامک مایکرو فینانس موڈل جو ہے وہ میرا ہے جی بالکل ایسی ہے جس پہ میں بتاتا ہوں کہ آرکس فورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ہے اس پر اور وہ بڑے ہائی لیول پہ وہ ڈسکس بھی ہوا اور اس کو سراہا گیا شاعری میں بھی دیکھے میں اس میں آزاد غزل کا تجربہ آزاد مکالماتی غزل اور توسیعی غزل نصری غزلیں اور نظموں میں مختلف خیال سو گئے تم خیال سو رہے تو وہ تو نظمیں ہیں لیکن میں نے جو تجربات کی بات کر رہا ہوں کہ جو نئی چیزیں اب تنقید میں میری پہلے دو تین کتابیں موجود ہیں اسری عدب کی متوازی تاریخ جلد اول جلد دوم جلد سوم جو میں نے نائنٹیز میں لکھی تھی اب جب میں باقاعدہ جب معیشت کی دنیا سے اپنا کام کر کے واپس آیا تو اس وقت تک مجھے سمجھیں کہ تقریباً پچیس ستیس سال لاہور میں رہتے ہوئے عدب کی مین سٹریم کو دیکھتے ہوئے پرکتے ہوئے متعلیہ کرتے مشاہدہ کرتے ہو چکے تھے میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو تنقید آج سے بیس تیس سال پہلے تھی جب ڈاکٹر وزیر آغا یہاں پہ ڈاکٹر انیس ناگی جلانی کامران صاحب ڈاکٹر سادت سعید جو ابھی بھی موجود ہیں یہ لوگ ایک بڑی افتخار جالب افتخار جالب صاحب تنقید میں تو نہیں تھے نئی شائری کی تحریک کے ساتھ منصل اکتے ہیں لیکن یہ میں تنقید کے لوگ آپ کو بتا رہا یہ لوگ اس وقت بڑی یعنی کہ ایک بین الاقوامی میار کی تنقید کی بات کر رہے تھے اس لیول کی شائری کی بات کر رہے تھے اس کے بعد جب میرا ایک گیپ آیا جو میں نے معاشرت میرے دس پندرہ سال میں نے ان کو دیئے شائری میں کرتا رہا اور کبھی کسی مشاعرے میں بھی جاتا رہا لیکن زیادہ میرا فاکس تھا اور مصروفیت وہیں رہی اب میں نے واپس آ کے دیکھا تو وہ تنقید جو ہے وہ باقاعدہ بہت پیچھے جا چکی تھی باقاعدہ جس طرح شائری پہ زوال آیا ہے تنقید پہ تو آ نہیں تھا تنقید تھی نہیں اور تحقیق بھی پیچھے چلی گئی آپ نے کئی دفعہ خبریں سنی ہوں گی کہ کتھیسز کا باقاعدہ کاروبار ہے اچھا اور اس کے بعد یہ جو یونیورسٹیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہ میں نے دیکھا کہ یہ بہت ہی مشروم گروت کی طرح گروہ کر رہے ہیں اور یہ ان کو ٹوپیاں پینا دی گئی ہیں مقصود تھیوریز کی کہ جو باہر سے آئی ہوئی ہیں اور ان کو ایسا کچھ بتایا گیا ہے کہ جو باقاعدہ ازہان کو کند کرنے والی چیزیں ہیں عدیب دیکھیں عدب شعور دیتا ہے بے شک ایسے ہے اور یہاں پہ اور تجزیاتی فکر میں بار بار یہ لفظ بولتا ہوں کہ تجزیاتی فکر کی قابلیت پیدا کرتا ہے کہ آپ کسی چیز کا انیلیسز کر سکیں کہ یہ کہاں کھڑی ہے کہاں شروع ہو گئی کیوں ہوئی ہے اس کے اثرات کیا ہیں کیا ہو سکتے ہیں اس کی پوسیبلیٹیز کتنی ہیں کتنے امکانات ہیں اس چیز کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ نہیں وہ لکیر کے فقیر جو ہے وہ کوئی کلونیالیزم سے نکل ہی نہیں سکے وہ لیکچر وہی جو پڑھاتے ہیں بیچارے اور ان میں میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو ناصر عباس نیر صاحب ہیں ان کا بڑا نام لوگ لے رہے ہیں پھر وہ پیچھا نارنگ صاحب ہیں وہاں سے ان کا نام لے رہے ہیں کچھ اور بھی اصابت جب میں نے ان کو پڑھا تو میں مجھے لگا کہ یہ ان کے پاس اپنی تو کوئی بات ہی نہیں نمبر دو جو یہ بات مسلط کر رہے ہیں بچوں پہ اور جو کہنا چاہ رہے ہیں اس کا ہمارے کسی تمدنی تخلیقی شعور کے ساتھ تہذیبی کسی یعنی کہ تاریخ کے ساتھ رشتہ ہی نہیں بنتا یہ تو فنکار کو تخلیق کار کو اس تہذیبی اور سماجی جو ایک ہمارا بیک گراؤنڈ ہے پس منظر ہے اس کے اسے کاٹ کے کسی کو الہدہ کسی چیز میں باکس میں بند کر رہے ہیں اور مطن کو اس پہ فاکس اتنا بڑھا رہے ہیں اور زبان پہ اور خارجیت پہ اور فنی مائب و محسن پہ خارجی سطح پر اتنا لے کے آگئے ہیں کہ تخلیق جو ہے وہ تو کہیں بسکس ہی نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ یہ خود تخلیق کار نہیں ہیں ان کے پاس وہ وین ہی نہیں ہے مناسے صاحب تو افسانہ نہیں گا رہے ہیں مقصد ہے ان میں کوئی ان کے حصیت تو نہیں ہے افسانے کی کلاس نہیں بنتی مجھے افسانے وہ کچھ میں نے دیکھے بھی ہیں وہ بالکل سطحی قسم کا کام ہے تخلیق کار کا جو وین ہونا چاہیے وہ وین نہ ان کے پاس تنقید میں ہے نہ افسانے میں استاد ہے ناچھا یہ بار بار روز پڑھا پڑھا کے پڑھا پڑھا کے کتابیں ادھر سے اٹھا کے ادھر ادھر سے اٹھا کے یہ اس حد تک ان کو چار پانچ لیکچر اتنے یاد ہوگئے ہوگئے ہیں بیس بیس سال پڑھا کے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سکولر ہیں مثلا التظام جی شہری میں غزل میں التظام وہ بولتے جائیں گے آپ سمجھیں گے بڑے یہ سکولر ہیں ان کے موضوع سے ہٹ کے ان کو بات کرنی پڑ جائے تو وہ جوان کی موت ہے پھر بیسک چیز جو ہے فلوسفی آف آرٹس اس سے بالکل نابلد ہیں اور نفسیاتی نفسیات کے حوالے سے ان کو صرف اتنا پتہ ہے جو فرائیڈ یونگ ایڈلر جو بالکل بیسک ان کی باتیں انہوں نے کہیں پڑی ہوئی تھی نفسیاتی تنقیری اس سے آگے نہیں بڑے گی نفسیات اس سے کہیں آگے چلی گئی جب میں نے یہ دیکھا کہ اتنا بڑا گیپ ہے یہ آپ بہت بڑے الیگیشنز لگا رہے ہیں الیگیشن نہیں ہے یہ میرا تجزیہ اور میری تحقیق ہے یہ آپ کی رائے ہے رائے بھی ہے اور میرا تجزیہ ہے میں نے میرے مشاہدات ہیں میں سامنے دیکھ رہا ہوں یا کوئی آ کے مجھے بتا دے چونکہ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے بڑے جو آپ کے لٹری فیسٹیولز ہیں ان کی ابتدائی جو گفتگو ہوتی ہے ان سے شروع ہوتی ہے پچاس سے زیادہ ان کی کتب ہیں جدیدیت پہ اتنا سارا کام ہے اتنے سارے لوگ ہیں ہر سیمینار میں وہ ہوتے ہیں جدیدیت پہ اتنا کام ہے جدیدیت کہاں سے آئی جدیدیت کب وہ کسی لٹریچر سے منہا ہوئی ہے یا غائب ہوئی ہے ہر اہد میں جو لٹریچر کریئٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ جدیدی ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ کی ریوائب سے منسلک ہوتا ہے کچھ نہ کچھ وہ جینون لٹریچر آگے ضرور بڑھتا ہے انہوں نے تو بریکیں لگا دی ہوئی ہیں میرا جی اور مجید امجد پہ انہوں نے تو قرت العین پہ ان کو کیا پتا کہ علی نواز شاہ نے افغان وار پہ جو ناول لکھا ہے اس کی حیثیت کتنی بڑی ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں یہ تو پڑھے لکھی ہیں ہی نہیں ان کو تو صرف کورس والی چیزیں ہیں یا وہ جو ان کو بتا دی گئیں عبداللہ حسین اور راجہ گد تو ڈاکٹر ویسے ہی ہو گئے ہیں لمز انہیں ویسے ہی نائٹ کر رہے ہیں اچھا میں آپ کو معذرت کے ساتھ پی ایچھ ری کرنے والا یہ ڈاکٹر سے مراد یہ نہیں کہ وہ کپڑھا لکھا آدمی ہے اس نے اپنے ایک تھیسز کیا ہے کسی خاص موضوع پہ کام کیا ہے اور اس موضوعات پر بھی میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے ان کی گرفت نہیں ہوتی آکسفورڈ انہیں بلا رہا ہے اپنے فیسٹیولز میں وہ وہاں بے لیکچر دے رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ آکسفورڈ کون سے شعبے میں ان کو بلا رہا ہے اسی میں کیا ہے اردو میں نا تو اردو کا اصل تو پھر ہمارا ہوا نا وہ انگلیش لیٹریچر میں ان کو بلائیں تو نہیں تو جب یہ ساری تحقیق آپ کا مشاہدہ یہ سامنے آیا ہے تو کیا یہ جو آپ نے انہیں رد کیا ہے مجھے ایک بندے کی بات میں نے اشارتن کی ہے اچھا میرے کہنے علامت کے طور پر کیونکہ وہ ان کا نام بہت لیے جائے یعنی آپ نسابی نقادوں کی بات کریں اگر کھل کے بات کی جائے نسابی اور تدریسی اور اس وقت اور قوم مجھے بتائیں اچھا نام بتائیں اختر عثمان کے علاوہ تو میرے خیال سے کوئی بھی بات نہیں کرتا دیکھیں اختر عثمان تخلیقی آدمی ہے نا وہ ہم میں سے ہیں ان میں سے نہیں ہیں آپ اس نکتے کو بھی سمجھیں میرا نکتہ نظر یہ ہے کہ تخلیق پر تنقید کا حق اسی کو ہے جو تخلیقی عمل کو سمجھتا ہے اس سے گزرا ہوا ہے جس کو تخلیقی عمل سے گزرنے کا تجربہ ہے تو کیا یہ سب اب آپ کی آنے والی کتاب میں ہے یہ ساری چیزیں ادراکی تنقید اچھا یہ وجہ تو یہ بنی ہاں وجہ یہ بنی آپ کی کہ کیونکہ اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ ہماری اپنی تھیوری کیوں نہیں ہے اردو کی آج تک یہ بڑے اہم بات ہے یہ وہ بحث ہے جو ہم حلقوں میں مباحث میں ہمیشہ کرتے ہیں کہ بھئی اردو غزل پہ اگر آپ نے تنقید کرنی ہے تو اس کی بنیاد آپ مغرب سے کیوں لے رہے جبکہ وہ ہماری تہذیبی سنٹھ ہے اور ہمارے پاس اپنا پیمانہ ہی کوئی اس کو پرکنے کا اردو اور فارسی سے کوئی نکت کی آپ وہ لے لیں وہاں سے ہمیں کوئی بیسیک ہی نہیں نظر آتی آپ سمجھ رہے نا کہ کتنا بڑا گیپ تھا کہ اردو زبان اردو عدب کا اپنی کوئی تنقیدی دبستان ہی نہیں ہے تھیوری کوئی نہیں ہے اس کے اصول کسی نے وضع نہیں کیے کسی کوئی بنایا ڈیزائن نہیں کیا اس کو موڈل نہیں بنایا تو یہ ایک گیپ تھا جس کو میں نے مثال اس میں آپ کو صرف اتنا دیتا ہوں میں نے دیکھا کہ فلسفی آف آرٹس آپ کو ملتی ہے فلسفی آف پینٹنگز ملتی ہے فلسفی آف میوزک فلسفی آف پویٹری کہیں نظر نہیں آتی نہ کسی دوسری زبان میں جتنا میں نے کوشش ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے رہ گیا لیکن میں نے کچھ لوگوں سے بھی پوچھا انہوں نے ایک نام لیا وہ مجھے ذہن میں اس وقت نکل گیا جب میں نے اسے پڑھا کہ جی وہ کچھ بات کرتا ہے تو وہ بھی مجھے ایک ویگ سی بات اس کے آنے ذرہا ہی کوئی مغربی کوئی ہے وہ نکاد ہے موقع ہے وہ فلسفی ہے بڑا محدود تو میرے کتاب کا پہلا چپٹری فلسفی آف پویٹری ہے فلسفی شیر فلسفی شائری ورنہ کیا ہوتا تھا کہ شائری میں فلسفی فلسفی میں شائری یہ تو ملتا ہے ورنہ تو علی ایک برناتے کی وہ حیرت شیر بھی آ چکی ہے نہیں وہ تو میں نے نہیں دیکھی ہو سکتا ہو لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فلسفی آف پویٹری کا جو میری ابھی تک نظر میں نہیں بڑا اہم معاملہ ہے یہ ایک بارال میں نے اس میں بھی اپنے طور پر میں نے کہیں سے پڑھ کے کاپی پیسٹ نہیں کیا یہ ایک نیا چپٹر ایک نئی ونڈو کھول رہے ہیں خود یہ سوچا کہ یار شائری کا فلسفہ کیا ہے صحیح تو میں نے اس میں پہلا میرا چپٹر ہی ہے پھر میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے تخلیق کار کو مائنس کر دیا داخلیت ان کے ان کو خوف آتا ہے کہ ہم داخلیت کو بیان کیسے کریں پھر یہ بڑی اچھی اس پر بات کی ڈاکٹر شاہد اشرف صاحب نے ادراکی تنقید پر بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری آج تک کی جتنی تھیریز ہیں ہمارے پاس وہ جو تنقیدی مضامین لکھے جاتے ہیں یا جب ہم تنقید کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے ماضی میں چلے جاتے ہیں موجود کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں دیکھیں انہوں نے کہا کہ ماضی میں چلے جاتے ہیں جبکہ جو ادراکی تنقید ہے یہ موجود اور مستقبل کی بات کر رہی ہمارا آنے والا اہد اس کو کس طرح کا لٹریچر چاہیے یا لٹریچر کا مستقبل کا کیا کردار ایسا ہونا چاہیے یعنی لٹریچر کا وہ کردار جو مستقبل کو ہمارے سامنے رکھے نکاد میں نکاد تو یہ ختم ہوگی جیسے ہی معاملہ تدریس میں اور یہ کالجوں یونیورسٹیوں میں گھسا یہ خود ہی سکولر بن گئے خود ہی شاعر بن گئے اور انہوں نے جو باہر بیٹھا ہوا تھا تخلیق کار جینون جو پڑھ کے تخلیق نہیں کر رہا تھا جس پہ تخلیق کی عمل جو ہے وہ اتر رہا تھا رب تعالیٰ کی طرف سے ودیت کیا ہوا تھا اس سے خوفزد ہو کے ان کو کٹ دیا انہوں نے اور اپنے دھڑا بنا لیا ایک سوڈو سوسائٹی اور سوڈو انٹلیکچولزم تشکیل دے دیا گیا شاعری میں بھی افسانے میں بھی نظم میں بھی تنقید میں اور انہوں نے بارے بچوں کو باہر بیٹھے ہوئے شاعر عدیب سے باقاعدہ منقطع کر دی اور وہ جو ان کے ہاں پیدا ہوتے رہے جن کو منیر نیاج صاحب کہتے ہیں اورنٹیل کالج کے بارے میں جملہ مشہور ہے اورنٹیل کالج دولے شاہ کے چوہے پیدا کرنے کی فیکٹری ہیں چلے یہ کس کا جملہ ہے ان منیر نیاجی صاحب تو انہوں نے جو ہے وہ بچوں کو وہی ادھر جو یہ چاہتے ہیں اب مثال میں نے اس میں دیا ایک مضمون ہے میرا مجید امجد ایک مبالک ہے مجید امجد کو اتنا انہوں نے بڑھا بڑھا کے پیش کر دیا صرف اس لیے کہ وہ ایک جو پروفیسر صاحب اس کے متبنہ یا کیا کہتے ہیں مجاور ہے وہ چونکہ وہ انہوں نے تھیسز پاس فیل کرنے ہوتے ہیں تو وہ انہوں نے اچھا چلیں اچھا اس کا وہ ہم تھوڑا سا سسپنس بھی باقی رکھتے ہیں کتاب کا یعنی اس میں آپ نے نظم کا بھی احیطہ کیا ہے غزل کا بھی کیا ہے تنقید کا بھی کیا یعنی اصناف شیر جتنی ہیں آپ ان کو لے کر رہے ہیں ناول پہ بھی مزاہ دینے اور بنیادی طور پہ تو وہ تھیسز جو ہے ڈیولپ کیا ہے پویٹری کی فلسفی کو آپ فلسفہ شیر آپ سامنے لے کر آئے ہیں ہاں جی وہ بنیاد ایک چپٹر میں فیسے وہ آپ کو بتایا کب تک کتاب آرہی ہے انشاءاللہ بہت پروف ریڈنگ کی وجہ سے پڑی ہوئی ہے وہ ساری کمپول لوگ سہی 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 اچھا اتنا تخلیقی کام اتنا سب کچھ اتنے سارے معاملات لیکن وہ ایک ہماری سوسائٹی میں لیبلائز کرنے کا بڑا ہے تو یہ کیوں کہا جاتا ہے میرے سر پہ تو خیر دنیا جان کی ملامتیں ہیں لیکن آپ تو ایک ما شاءاللہ قداور آدمی ہیں متنازع کا لفظ آپ کے بارے میں کیوں استعمال کیا جاتا ہے آپ بتائیں جس سے زنسان خوفزدہ ہو اس کو یہی کہے گا میرے نزدیک تو یہ یہ اتنے کمزور ہیں اتنے اندر سے کھوکلے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی جنون آدمی جب آتا ہے تو ان کو اپنی شخصیت ریت کی طرح گرتی ہوئی نظر آتی ہے بھرتی ہوئی تو پھر یہ اس پر حملہ آور ہوتے ہیں اس کو اس طرح اور یہ صرف میں آپ کو بتاؤں یہ جو آپس میں دس بیس پچاس ہیں نا یہی ہیں یہ متنازع جو بنا اچھا آپ کے ناکدین کا یہ کہنا ہے کہ جون علیہ صاحب پہ آپ نے بے پناہ تنقید کر کے ایک جو ایک ایکٹیوٹی ہوئی ہے آپ نے اس کی کامیابی کی بنیاد رکھ دی تھی نہیں نہیں وہ کہا کامیابی ناکام براہ وہ فارغ ہو گیا جون صاحب جتنے ہیں اچھے ہیں کون فارغ ہوئی ایکٹیوٹی نہیں یہ دونوں چیزیں ایکٹیوٹی بھی فارغ ہو گئی جون صاحب بھی فارغ ہو گیا جون صاحب کو جس سنگ آسن پر بٹھا دیا گیا تھا ان کے ساتھ جاتی تھی ایک آدمی کے کلام میں یعنی کہ آپ نے لوگوں کے پچاس سو بندے کا کلام اٹھا کے ان کے نام پہ جڑ دیا اور کچھ انہوں نے خود جو استفادہ کیا ہوئی وہ نکال کے اوریجنل آپ ان کو دیکھیں جو مقام بنتا ہے وہ دیں تو ایکٹیوٹی آپ تو کہہ رہے ہیں فارغ ہو جب بڑے کولم لکھے گئے ہیں بڑی لوگ کہہ رہے ہیں بہت دنیا آئی ہے اس میں دیکھیں جو چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز ایپیکٹ کریئٹ کرنے میں ناکام ہو جائے جس پر دس بیس لاکھ پچاس لاکھ روپیہ بھی لگے اور ایک جھنڈ جو ہے کووں کا اور پرندوں کا جھنڈ بلکہ میں کہوں ایک پرندوں کا ایک غول اٹھتا ہے اٹھ کے ایک شہر میں کٹھے ہو جاتے ہیں فیسٹیول فیسٹیول کھیلتے ہیں پھر وہی پورے کا پورا غول اٹھتا ہے دوسرے شہر میں پھر وہ کھیلتے ہیں فیسٹیول فیسٹیول یہ ان کا شغل ملہ ہے اچھا اس فیسٹیول کا کوئی سوسائٹی پہ آپ کو امپیکٹ نظر آ رہا ہے معاشرے میں نوجوانوں میں ذہنوں میں سماج میں سیاست میں مذہب میں دین میں معیشت میں کوئی تبدیلی جو منتظمین کی معیشت پر ضرور اثر انداز ہو رہا ہے باقی کہیں نہیں دیکھیں نا جب اس میں آپ نے بندی جو اچھا پھر دیکھیں ایک آدمی کو کیوں شوق ہے کہ میں یار اس کانفرنس پہ بھی میں ہو جاؤں اس مشہرے پہ بھی میں آ جاؤں یہ مشہرے کوئی اور نہ پڑ جائے یہاں کوئی جنون نیا شاعر نہ آ جائے یہ خوف اس لیے ہے کہ یہ اندر سے اتنے کمزور ہیں کہ ان کو لگتا ہے دو چار مشہروں میں فیسٹیول میں ہم نظر نہیں آئیں گے تو لوگ کہیں گے یہ تو فارغ ہو گئے ہو ہے ہی کوئی یہ معدوم ہوتے محسوس کرتے ہیں خود کو اس لیے ان کا سارا دار و مدار ان فیسٹیولز پہ بھنگنوں پہ اور یہ جتنا کچھ یہ اکام نہیں تو میرے لحاظ سے تو وہ جو لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ جون صاحب جتنے شاعر اچھے ہیں بس اتنا ان کو تسلیم کرنا چاہی یہ وہ گا ماملا